اپنے قدم نہ روکے تو شہر کو کمپلیٹ کرفیو یعنی لوگ ڈاؤن میں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن میں لے جانا پرشاسن کی مجبوری ہوگا اور آج وہ ہو گیا تو ابھی پرشاسن اعلان کرا دے گا تو سب لوگ اپنے گھروں میں رہے ہیں کلیس پرشاسن سختی کرے کسی کی بے عزت ہی کرے پکڑ کر کے لے جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پہ وقت گزار لو زندگی بہت لمبی ہے اگر لمبا جینا چاہتے ہو تو چار پانچ دن یا دس دن یا پندرہ دن جتنے دن بھی جب تک یہ وائرس ختم ہو اس کی چینڈ ٹوٹے اس کو برداشت کر لو اور اگر نہیں کرو گے تو خود تو بیمار ہونا ہی ہونا ہے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کو اڑوس پڑوس کو اور اپنے ملنے والوں کو کہہ نہیں سکتے کون کو جس کے دائرے میں آئے گا اور میں خاص طور سے اپنے ان مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اس کو مزاق کے روپ میں لے رہے ہیں کوئی پتنگ اڑا رہا ہے کوئی گلی رنڈا کھیل رہا ہے پولس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں پھر گلیوں میں نکل جاتے ہیں کوئی یہ چوہیں گلی کا کھیل نہیں ہو رہا ہے اپنے دل کے اندر سے آپ اس چیز کو پیدا کرو کہ آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے راشن کی دکت جسے ہوگی وہ ٹیلی فون کر کے بتا دے تمام شہر میں اس وقت کچھن چل رہے ہیں نگر پانکہ نے اپنا کچھن چلا رکھا ہے رسول چل رہی ہے پترکار بھائیوں نے چلا رکھا ہے اور سنگٹھنوں نے چلا رکھا ہے تو اس کے لئے بھی پرشاہ سن نے بیوستہ یہ کیا کہ پرشاہ سن پر ڈیمانڈ آئے اور وہ ہم سب سماجک لوگوں سے جہاں جہاں بھی چل رہے ہیں ہم نے سوچنا دیتی ہے وہاں سے لے کر کے اس کے گھر پر اپلک کر آئے جائے لیکن یہ کچھ وقت کا تنگی کا وقت ہے آگے رمضان بھی آ رہا ہے بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس میں دعا بھی کریں سب لوگ گھروں میں رہ کر کے عبادت کریں اور کوشش کریں کہ فاصلہ بنا رہے سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہا گیا ہے ماسک لگا گر کے چلنا ایک دوسرے کی طرف چھنکنا ہے کھانسنے سے پریز کرنا ہاتھ ملانے سے پریز کرنا چیزوں کو چھونے سے پریز کرنا ان چیزوں کا پانن کر لیں کیونکہ یہ سیکنڈ زون میرے خیال سے چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری لاپروائی رہی تو یہ اور نہ بڑھ جائے تو لاپروائی نہ کر کے میرے بھائیوں اور میں اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو رات دن سڑکوں پر ہمیں نظر آتی ہیں